اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم القرآن سورہ علی مرآن ذکر نمبر دو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا لَن تُبْنِي عَنْهُمْ عَمْوَالَهُمْ عَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَّا جن لوگوں نے کفر کا رویہ احتیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد وَأُلَائِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ وہ دوزخ کا اندھن بن کے رہیں گے قَدَعْ بِعَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے قَذَبُوا بِعَيَاتِنَا کہ انہوں نے آیاتِ الٰہی کو جھٹلایا فَأَحَزَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکر لیا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے قُلِّ الَّذِينَ قَفَرُوا قُلِّ الَّذِينَ قَفَرُوا سَتُغْ لَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّم پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤگے اور جہنم کی طرف آنکے جاؤگے وَبِئْسَلْمِحَاد وَجَهَنَّم بُرَا ہی بُرَا ٹھِکَانَا ہے فَقَدْ قَدْ قَالَ لَكُمْ آَيَاتٌ فِي فِي عَتَيْنِ فِي عَتَيْنِ الْتَقَاتَا تمہار لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبر تھا فِي عَتٌ فِي عَتٌ تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْفْرَا جو بدر میں دوسرے سے نبرد آزما ہوئے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لا رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے اگرچہ حقیقی فرق سے چند تھا لیکن سرسلی نگاہ سے دیکھنے والا یہ بھی محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے دوگنا ہے مگر نتیجہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے دیدہ بینہ رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زبانے ہی میں پیش آ چکا تھا اس لیے اس کے مشاہدات و نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے اس جنگ میں تین باتیں نہائید سبق آموز تھیں ایک یہ کہ یہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے اس سے دونوں کا احلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے ناچنے اور گانے والی لونیا ساتھ آئی تھی اور خوب دادے عیج دی جا رہی تھی دوسرے طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی خدا ترسی تھی انتہا درجہ کا احلاقی انزباد تھا نمازیں تھی اور روزے تھے بات بات پر خدا کا نام تھا اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور رلتجائیں کی جا رہی تھی دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بانسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے دوسرے یہ کہ مسلمان امریک قلت تعداد اور بے سنسبانی کے باوجود کفار کی کثیر و تعداد اور بہتر اصلہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تعداد حاصل تھی تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافر ہو کر جو لوگ اپنے سر و سمان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے ان کے لیے یہ واقعہ تازیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلیس و کلاش غریب و وطن مہاجروں اور مدینہ کے کاشتکاروں کے ایک مٹی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے جو تمام عرب کا سرطاج تھا زیین للناس حب الشہاوات من النساء والبنین والقناتیر المکنترات من الظہب والفدتی والحیلی والحیلی موسووما لوگوں کے لیے مرگو بات نفس عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر چیدہ بھوڑے وَالْعَنْعَامِ وَالْحَرْسِ وَأَشِي وَرْضَرِي زَمِينَي ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بڑی حُشْعَائِن بنا دی گئی ہے مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے قُلْ أَوَنَبِّيُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِينٍ تَحْتِهَا اَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ نُتَحْهَرَةٌ وَرِدْوَانٌ مِّنَ اللَّا جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کرے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی پاکیزہ بیویاں اور ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے واللہ بصیر بالعباد اللہ اپنے بندوں کے روئیے پر گہلی نظر رکھتا ہے یعنی اللہ غلط بخش نہیں ہے اور نہ سرسری اور سرطحی طور پر فیصلہ کرنے والا ہے وہ بندوں کے عمال و افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو ہم جانتا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے نام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے اور اللہ کی نظر سے وہ سرفراز ہوں گے واللہ بصیر بالعباد اللہ اپنے بندے کے روئیے پر گہلی نظر رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزک سے بچا لے یہ لوگ سبر کرنے والے ہیں یعنی راہ حق میں پوری استقامت دکھانے والے ہیں کسی نقصان یا مسیمت سے حمد نہیں ہارتے کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے کسی لالش سے فسر نہیں جاتے اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ ہمیں رہتے ہیں جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکار نظر نہ آتا ہو راست باز ہے فرما بردار اور فیاض ہے وہ رات کی آخری گھریوں میں اللہ سے معافت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو والملائکت 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 وعول العلم اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے یعنی اللہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم لگتا ہے جو تمام موجودات کو بے ہجاب دیکھ رہا ہے جس کی نگاہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں یہ اس کی شہادت ہے اور اس سے بھر کر معتبر قائنی شاہد اور کس کی ہوگی اینی شہادت اور کس کی ہوگی کہ پورے عالم وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خدای کی صفات سے متصف ہو خدای کے اقتدار کی بالک ہو اور خدای کے حقوق کی مستحق ہو یہی شہادت فرشتوں اور سب احل علم نے بھی دی ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محتبر شہادت فرشتوں کی ہے کیونکہ وہ سلطنت کائنات کے انتظامی اہلکار ہیں اور وہ براہ راست اپنی ذاتی علم کی بھی انا پر شہادت دے رہی ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا اور اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف زمین اور آسمان کے انتظامی معاملات میں وہ رجوع کرتے ہو اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھورہ یا بہت علم حاصل ہوا ہے ان سب کی اقتدائی افرینش سے آج تک یہ متفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا مالک و مدبر ہے وہ انصاف پر قائم ہے لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام صرف دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لئے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات اور صحیح و درست ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی اور غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرت کر دے اور اس کی بندگی بجلانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو خدایت دی گئی بھیجی ہے ہر کمی و بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے اور یہ بات سرہ سر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی محلوق و رائیت کے لیے اسلام کے سوا کسی دوسر طرز عمل کو جائز تسلیم نہ کرے آدمی اپنی ہماکت سے اپنے آپ کو دہریت سے لے کر شرک و بھد پرستی تک ہر میں ذریعے اور ہر مسلح کی پیروی کا جائز حق دار سمجھ سکتا ہے مگر فرمایے روایت کائنات کی نگاہ میں تو یہ نیری بغاوت ہے اس دین سے ہٹ کر جب مختلف طریقے لوگ نے احتیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے آسا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشی اور کسی زبانے میں آیا ہے اس کا دین اسلام ہی تھا اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے اس اصل دین کو نسخ کر کے اور اس میں کمیوں بیشی کر کے جو بہت سے مظاہب نوہ انسانی میں رائج کیے گئے ان کی پیدائش کا سمب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بھر کر حقوق فائدے اور انتیازات حاصل کرنے چاہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد اصول اور احتام میں رد و بدل کا ڈالا وَمَنْ يَقْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ اور جو کوئی اللہ کے احتام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی فَإِنْ حَاجُكَ فَقُلْ أَسْلَمْ تُوَجْهِ لِللَّهِ وَمَنْ وَمَنِتْبَعًا وَمَنِتْبَعًا اب اگر یہ لوگ تم سے جھگرا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سرِ تسلیمِ خم کر دیا ہے وَكُلِّ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّنَ اَسْلَمْتُمْ پھر اہلِ کتاب اور غیر اہلِ کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی درود سے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھئے کہ میں اور میرے پیروں تو اس ٹھیٹ اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو خدا کا اصل دین ہے اب تم بتاؤ کہ کیا تم اپنے اور اپنے اسلاف اپنے اسلاف کے بھرائے ہوئے خانشیوں کو چھوڑ کر اس اصلی وحقیقی دین کی طرف آتے ہو فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِي فَقَدِحْتَدُوا اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور اگر اسمو مورا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم